افسانہ خطا کیا تھے؟ مصنف سعید پریمی شاید رات ایک بہر گزر چکے تھے ہجانک نورل کی دینگ ٹھوٹ گئی کوئی تروازہ پیٹ رہا تھا نورل کی بیوی کھلزن بھی جاک پڑی اور کوئی سوچے بغیر اپنے تین ماہ کی بچے کو گھوٹ میں اٹھا لیا کون ہے؟ نورل نے خبرات بھرے لہجے میں پوچھا پولیس باہر سے آواز رہے کیا ہے؟ نورل نے ہمت کی تروازہ کھول حرامی تروازے پر لات مڑنے کی آواز آئے نورل نے ڈھٹے ڈھٹے تروازہ کھولا سالہ تروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگاتا ہے اندر آنے والے سپاہی نے نورل کے موہ پر ایک زور کا تماشہ مارا نورل کا نیچنا ہوت ہوت کٹ گیا ترجم بچی کو لیے نورل سے رپڑ گئی اس وقت تک پولیس کے خیئے اور سپاہی کمرے میں داخل ہو چکے تھے سالہ نائٹ برد جلا کر سوتا ہے بچی جلا کمرے کے اندر آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے زور دار آباز میں کہا نورل نے بچی جلائی کلزم اپنے شوہر کے ہونٹ سے بیتے ہوئے خون کو دیکھ کر لونے لگی چپ ساری ایک سپاہی نے اسے زور سے ٹھٹا پھر سپاہیوں نے کمرے کے اندر چاروں طرف دیکھا سارے نے اکھا کمرہ زر آگے رکھا ہے ایک سپاہی نے سنگھار میز پر رکیوں ہی کھڑے اٹھا کر اپنی کلائی پر بان لی دوسرے نے ٹیپ ریکارڈ اٹھا لیا تیسرے نے خوبصورت سے ٹائم پیس جیم میں بھار لی سامنے سٹیل کی علماری تھی اس کی چھابی کہاں ہیں ایک نے ڈپٹ کر پوچھا کلزم نے چھابی کا گچھا کمر سے نکال کر آگے بڑھا دیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری علماری اُلٹ پلٹ ہو گئی کلزم کے تھرے بہت زیور مختلف جیبوں میں چلے گئے کچھ راکم تھی جو کسی نے محچک لی سلیکے سے سجے کپڑے کھینچ کھینچ کر فرش پر پھینک دیے گئے کمرہ جو کچھ دیر پہلے سجا سجائے تھا کباریہ کا گودام بن گیا تینکا تینکا جھول کر گھوصلہ بنانے والے کلزم چک کھڑی آسیو بہاتی رہی میرا قصور کیا ہے قصور پوچھتا ہے سالہ دوردیشی یہ چھت پتی کا شاعر کیا تیرے باپ کا ہے میں دوردیشی نہیں ہوں میرے پاس ثبوت ہے نورل کے اندر تھوڑی ہمت پیدا ہوئے کیا سالہ دوردیشی کیا ہے نورل کے کھال پر ایک اور نورل چکرا گیا کلزم چیخ کر رونے لگی دوسرے سپاہی نے اسے ڈھاٹا اور اس کی گوش سے بچی کو چھننے کی کوشش کی کلزم گھبرا کر اپنے شوہر کے پیچھے آگے پہلے والے سپاہی نے کہا ہاں تو کیا زبودہ زہباس پیداشی کاغذ ہے میرے پاس اسکول سیٹیفیکیٹ ہے دیکھا نورل نے علماری کے ڈرار سے ایک فائل نکالی لیکن اس سے پہلے کے وہ فائل کھولے سپاہی نے فائل چھل لی اور کہا ہم جانتے ہیں سب جانی تو دور دیشی ہے چل ہمارے ساتھ کہاں نورل نے حجس سے پوچھا جہاں ہم کہیں اتنی رات کو نورل گھبرا گیا سالہ بیس کرتا ہے اس بار نورل کو ایک گھلات کھانے پڑے میں دور دیشی نہیں ہوں آپ لوگوں کو کسی نے غلط خبر دی ہے میں سچ کہتا ہوں میرا یقین کیجئے نورل نورل گھر گھرانے لگا تو کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں ایک سپاہی نے پھر ہاتھ اٹھایا اٹھانا چاہا نورل خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا ایک سپاہی نے دوسرے سپاہی سے کہا سالی کے گھر والی ہی ہی روئی جیسی لگتی ہے پھر کیا خیال ہے دوسرے سے پوچھا نہیں ہم ڈیوٹی پر ہیں تسرے نے شرافت دکھائی خط چلو معاملہ جلدی نپٹا لو دوسرے سے بھی جانا ہے پہلے والے سے بھائے نے کہا پھر وہ نورل سے مخاطب ہو لالا صاحب کا حکم ہے تم دونوں کو یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا لیکن یہ بچی اس شہر میں پیدا ہوئی ہے لہٰذا اسی شہر میں رہے گی کھلزم نے کہا میں اپنی بچی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی وہ رونے لگی جائے گی کیسے نہیں ایک سپاہی نے بڑے بھی درسی کے ساتھ کھلزم کے گوھ سے بچی کو چھین کر بستر پر پھیک دیا کھلزم بچی کی طرف لف کی لیکن ایک سپاہی نے اسے قبر سے پکڑ کر بڑے بہودہ انداز سے اپنی طرف کھینچ لیا کھلزم میں چلتی رہی لیکن اس کے گرد گرف اس کے گرد گرف سبت ہوتی گئی دوسر سپاہی نے نورل کو پکڑ رکھا تھا پھر دونوں کھینچ کر پہل آئے گئے بھار ایک بھیڑ جمع ہو گئی تھی بھائی تم پولیس والوں کو سبجہو میں دور دیشی نہیں ہوں ہاں سائب یہ لوگ اس چال میں بہت ان سے رہتا ہے بہت بڑا آدمی ہے آکھا چال سے پوچھ لو اے بھائی اپنا کام کر ہمارا ٹائم کھوٹا مات کر نا ہی تو تودے بھی اندر کر دیں گے شانتہ بھائی کو ایک طرح ڈھکیلتے ہوئے وہ لوگ نورول اور کلزم کو کھینستے ہوئے آگے بڑھ گئے سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اس ٹیشن پر نورول اور کلزم جیسے کچھ ہر لوگ بھی موجود تھے سب اپنی اپنی جگہ گیٹری میں بنے بیٹھے تھے ہر ایک کچھیرے پر خوف کا بسی رہا تھا چھاروں طرف کبرستان جیسا سنناتہ تھا ایک شخص سبوں کے درمیان چکر لگا رہا تھا پھر دونوں کے قریب آ کر بیٹھا تمہاری گھر والی ہے نورول نے آنے گھر سب دیکھا اور سر کے اشارے سے اقرار کیا پنگتون کو بچا سکتا ہے نورول نے بیخ جار اس کے پیر پکڑنے پیر پکڑنے کا نہیں ہے آدمی پیچھو ایک ہزار آدمی پیچھو ایک ہزار میرے پاس تو نہیں ہے لا کر دے سکتا ہوں نورول نے دونوں ہاتھ چھوڑے ٹھائرو وہ شخص اٹھ کر سپاہیوں کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا جا سکتا لیکن تمہاری گھر والی ادھا نہیں چرائے گا نورول نے کلزم کی طرف دیکھا اس نے نورول کو بازو سبتی سے تھام لیا اس کے سس کی آنسوں میں تبطیل ہو گئے مجھے چھوڑ کر آجا مجھے چھوڑ کر آجا کلزم ہم لوگ اپنی بچی کو اکیلی چھوڑ کر آئے ہیں بچی کا سنتے ہی کلزم چیخ کر رونے لگی ایک سپاہی جو دوستہ چلا گئے اے آواز کرنے کا نہیں ہے نورول نے کلزم کے مو پر ہاتھ رکھتیا وہ کسی نئے خطرے کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھا کلزم کی حالت اس ہرن جیسی ہو گئی تھی جس کے بچے کو سوار اپنی گود میں اٹھایا آگے جا رہا تھا اور ہرنی سوار کے پیچھے بھاگی جا رہی تھی لیکن مہادو سوار نہیں تھا پولیس والے تھے جو لالا صاحب کے آدیش کا پالن کر رہے تھے اور اس کی بچی کو اس کی گوز سے چھین کر پیچھے بستر مر پھینک آئے تھے کیا دریائے نیل دوبارہ شک ہو سکتا ہے؟ کیا فیرون کی فوج دوبارہ غرق ہو سکتی ہے؟ خودرون کی سوچ بھلا اتنی دور کہاں جا سکتی تھی لیکن فیرون کی خودائے کا گیلہ اسے ضرور تھا اور دل دل میں ہزار بار اسے گوز چکی تھی اسٹیشن کے شیٹ کے درمیان سے نظر آنے والے تھوڑے سے آسمان کی طرف خودرون نے ایک ٹک دیکھی جا رہی تھی شاید وہاں کسی کو تلاش کر رہے تھی روشنی میں نہائی ویران سڑک پر نور دوڑا چاہ رہا تھا کسی بھی مول پر اس کی رفتار میں کمی نہیں آ رہے تھی اس کی سانس بوری طرف پھولنے لگی تھی لیکن وہ جیسے کسی روبوٹ میں تبدیل ہو گیا تھا ہر احساس سے آ رہی صرف اس کا دماغ سوچ رہا تھا میری بچی بستر پر پڑی رو رہی تھی کہیں وہ بستر سے گھرنا پڑی ہو اسے چھوٹ تو نہیں لگی ہوگی یا اللہ میری بچی شاید شان تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی ہو ضرور لے گئی ہوگی پڑی پڑی عورت ہے اس نے مجھے پہلی خبردار کیا تھا کہ شہر کی ہوا اچھی نہیں کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی کم بخص راستہ کیوں نہیں ختم ہوتا آخری مول پر پہنچ کر آخری مول پر پہنچ کر نورل کی دفتار اور دیس ہو گئی اس کی کھولی کے دروازے پر تالہ پڑا تھا وہ شان تھا بھائی کی کھولی کی طرف پھا گا شان تھا بھائی اس کی بچی کو گود ملیے زمین بچوں بیٹھی تھی اس کے اپنے بچے سامنے چٹائے بسوائے پڑے تھے نورل کو دیکھتے ہی شان تھا بھائی بچی کو گود ملیے کھڑے ہوگے تو آ گیا نورل ہاں شان تھا بھائی لیکن مصیبت سے پیچھا نہیں چھوٹا ہے مطلب اب بتاتا ہوں میری کھولی کی چاوی دو شان تھا بھائی نے کمر سے چاوی نکھالی نورل اپنی کھولی کی طرف رکھا اندر داکھی لوگا اور اسے دیوار کے اوپر ٹنگے ہوئے ایک فریم کے پیچھے سے ایک پرس نکالا اس پرس کا پتہ کلزم کو بھی نہیں تھا وہ ایک دن کلزم کو حیرت زدہ کرنا چاہتا تھا اس نے پرس کھولا اس میں رکھے سارے نوٹ گنے پندرہ سو تھے دوبارہ گننے پر بھی بھائی پندرہ سو شان تھا بھائی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی نورل نے شان تھا بھائی کی طرف دیکھا پانچ سو شان تھا بھائی کچھ بولے بغیر اسے دیکھتے رہی نورل نے شان تھا بھائی کو ساری بات بتائی شان تھا بھائی نے کہا میرے ساتھ ہوں نورل جب اسٹیشن پہنچا پریٹ فارم ویران تھا وہ پٹیوں کے درمیان دور ایک سکھ روشنی دکھائی دی رہی تھی جو آہستہ آہستہ روچھر ہوتی جا رہی تھی جو آہستہ آہستہ روچھر ہوتی جا رہی تھی